ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے جی ہاں وہی خون جو پچھلے دو ماں میں اس قوم کا نچوڑ لیا گیا ہے ناظرین اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے ناظرین اس دنیا کی تاریخ میں ایک یزید تھا جس کا ظلم تاریخ کے سیاہ باپے سے ایک ہے اور عالی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائی جانے والا وہ ظلم آج بھی سیاہ ہے اور کل بھی سیاہ ہی ہوگا لیکن ناظرین اس دنیا میں صرف ایک یزید نہیں تھا بلکہ ہر وہ کردار یزید ہے جو کسی نہ کسی طرح ظلم کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور ایسے سینکڑوں یزید اس تاریخ میں ملیں گے جو ملیہ میٹ ہو گئے اور ہزاروں ایسے بھی ہیں جو اب بھی موجود ہیں لیکن ناظرین اس دنیا میں صرف ایک ظالم حکمران نہیں تھا اور ہزاروں ایسے بھی ہیں جو اب بھی موجود ہیں ان موجودہ ہزاروں ظالموں میں ایک ظالم حکومت ایسی بھی ہے جو اس وقت مملکت خداداد پاکستان پر مسلط کی جا چکی ہے ناظرین موجودہ ظالم حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے ایسی کہانیاں گئیں کہ جیسے ان سے بڑا اس قوم کا کوئی حمدرد ہے ہی نہیں لیکن جیسے ہی ان ظالموں کو اقتدار ملا انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیڑیاں کھولی اداروں میں اپنے ظالم اہدے داران بٹھائے جنہوں نے ان ظالموں کے مفادات کے لیے کام کیا لیکن کسی ایک نے بھی اس بدقسمت قوم کے لیے کام نہیں کیا جس کا نام لے کر بہانہ بنا کر یہ اقتدار میں آئے جی ہاں گزشتہ دنوں اس ظالم حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول بم گراتے ہوئے چوبیس روپے فی لیٹر پیٹرول اور انسٹھ روپے فی لیٹر ڈیزل میں اضافہ کر دیا اس کے بعد موجودہ ظالم حکومت نے اس قوم پر ہائیڈروجن ایٹم بم گرا دیا جس نے ایک عام انسان کی زندگی کو مفروض کر کے رکھ دیا کل تک ان کے لونگ مارچ ان کے نارے ان کے ترانے ان کی آوازیں ان کی باتیں اور ان کے کلموں میں یہی الفاظ تھے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے حکومت نے غریب سے جینے کا حق چھین لیا ہے لیکن بعد از اقتدار اب یہ پیٹرول بڑھانے کے فوائد گردان تھے پھر رہے ہیں کل تک تو جناب بلاول صاحب جو سندھ کے واحد اکلوتے بادشاہ ہیں وہ تو کراٹی سے دس بندوں کا لونگ مارچ بھی لے کر اسلامباد براجمان ہو گئے تھے جب تاریخ کی ڈکچنری میں انہوں نے کام پہ تو ٹانکتی ہوں گی جیسے عظیم اور مفصل ضرب المثل کا اضافہ کیا ایک مصوف وزیر صاحب نے تو یہ بھی فرما دیا کہ قوم کو چاہیے پورے دن میں ایک کپ چائے پیا کرے گو کہ یہ خود سو سو افراد کے ساتھ دورے بند نہ کریں ان کے مذہبی وزیر دو سو افراد کو مفت حج پر لے جائیں اور ایک پیالی چائے پینے کے خالق خود چاہے امپورٹڈ این کے پہنے لیکن ایک کپ چائے عوام نے پینا ہے ناظرین خدا کی قسم عوام کی تو اب وہ جھولیاں بھی خوشک ہو گئی ہیں جو دعاؤں کے لیے اٹھتی تھی اب وہ بددعاؤں سے بھی آگے نکل گئی ہیں کبھی سوچا ہے ان تھنڈے کمروں میں بیٹھے مننل وارٹر کی بوتل ہاتھ میں لیے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے والوں نے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو ظلم کا بہار ڈھا رہے ہیں آپ یدین بچوں کی سسکیاں سمیٹ رہے ہیں آپ ماہوں کی آہیں اکٹھی کر رہے ہیں آپ غریب مزدور باپ کا دہاری کا حق چھین رہے ہیں آپ نے ڈیڑھ ماہ میں پیٹرول 84 روپے ڈیزل 119 روپے ڈیزل 45 فیصد یعنی دگنا مہنگی کر دی بلکہ جون کے بلو میں 3 روپے یونٹ ایکسرا بھی ڈال دیئے دن میں سمریاں مسترد کرتے ہیں اور رات میں سمریاں منظور کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ آپ دن میں ان کو سرانجام دے ہی نہیں سکتے اس لیے تو کبھی رات ایک بجے تنظیم سازی کرتے پائے جاتے ہیں اور کبھی رات بارہ بجے حکومتی عمور پر وارداد ڈالتے ہوئے عوام کو ذریل کر دیتے ہیں ابھی اتنا کافی نہیں ہے ابھی اور بھی بہت کچھ ہونا ہے جی ہاں ابھی پٹرول نے 300 روپے پہ جانا ہے ابھی تو لیوی ٹیکس کی مد میں 60 روپے مزید بڑھنے ہیں ابھی بجلی نے مزید مہنگا ہونا ہے ابھی گیس نے مزید بڑھنا ہے ابھی تو تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکس لاغو ہونا ہے ابھی تو زمینوں پر جرمانے لگنے ہیں ابھی ٹھہر تو جائے نا ابھی تو خادوں پر مزید ٹیکس بڑھنا ہے جو اس گورنمنٹ نے دو فیصد سے دس فیصد پہلے ہی کر دیا ہے اسے مزید بارہ فیصد بڑھانا ہے کبھی پوچھئے گا ڈبل لوٹی کا کیا ریٹ ہے جو کل نوی روپے کی تھی آج ایک سو پچاس کی ہو گئی ہے وہ انڈے جو کل تک ایک سو بیس روپے درجن تھے آج دو سو بیس روپے درجن ہے وہ دہی جو کل تک نوی روپے کلو تھی وہ آج ایک سو اسی روپے کلو ہو گئی ہے عام چاول جو کل ایک سو چالیس روپے کلو تھا وہ اس وقت دو سو دس سے اوپر ہو گیا ہے اور کچھی بناسپتی کا تو پوچھے ہی نہ جی ایک اور بات تو بتانا ہی بھول گیا جس دن یہ ظالم حکومت مسلط کی گئی تھی اس کے چند دنوں میں ہی میڈیسنز دوائیوں کی قیمتوں میں پچیس فیصد اضافہ ہو گیا تھا اور آج ان میں مزید بیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے دوستو ابھی تو پچیس فیصد مہنگائی بڑھی ہے اور ابھی تو ابتدائی عشق ہے اور اس عشق نے مزید بڑھنا ہے جس کی شدت میں کم از کم مزید پندرہ فیصد اضافہ ہونا ہے اور ہمیں یہ عشقی انتہات چالیس فیصد مہنگائی کے ساتھ جھیلنی پڑے گی آج وہ شخص تو یاد آتا ہوگا جس نے کہا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو میری قوم جیت جائے گی اور اگر میں ہار گیا تو میرے پاس تو کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں یہ قوم اس شخص کو آج رو رو کر یاد کر رہی ہے اسے پکار رہی ہے کہ تم نے تو پیٹرول اس وقت کم کیا جب پوری دنیا میں بڑھ رہا تھا تم نے بجلی پانچ روپے فی یونٹ اس وقت سستی کی جب سب کہہ رہے تھے کہ مزید بڑھاؤ اور آج تو وہ ریلیف بھی واپس لے لیا گیا آج تو پوری دنیا میں پیٹرول بڑھنا رک کیا ہے لیکن ان ظالموں نے بڑھا دیا ہے آپ اس حوالے سے جو بھی رہ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائک ان پر کلک کرنا ہر خزمت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں